اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہوا ہے کوئی بوکھا نہیں مرے گا کوئی بوکھا نہیں مرے گا کوئی نہیں بوکھا رہے گا انشاءاللہ صبر کریں اور صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں السلام علیکم دوستو آج لوگ ڈاؤن اپیسوڈ لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہیں آج ایک تو مرتبہ پھر ہمارے صاحب ہمارے دیگریٹ حاجی صاحب ہے تو مسئلہ یہ ہے سٹوڈیو میں آج ہم نہیں ہیں آج گھر کے اندر لوگ ڈاؤن اپیسوڈ کریں آجی صاحب ہے دسو میں آج آڈینس نے ایک گلد اسنا چاہنا کہ توڑے تھلے ماشاءاللہ لیبر ہوندی ہے مزدور لگڈاؤن حکومت نے چلو انہ نے لائے عوام دی سہولت واسطے لگڈاؤن تاکہ وبا تو بچایا جا سکے عام دھیاڑی دار مزدور تے لوگان تے غریب عوام تے کی اثرات ہیں دسو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لگڈاؤن یہ جو گواہ یہ کرونے ویرس کرونا یہ پوری دنیا کے اوپر ہے تو ایک اللہ تعالی کی طرف سے ایک بواہ ہے ایک مسئبت ہے ہمارے پر تو انشاءاللہ اللہ تعالی سب کے سب دعا ہے کہ اللہ تعالی انہوں ختم کرے اللہ تعالی اپنی رحمت انہوں ختم کرے انشاءاللہ جی آمین مزدور آدمی پر ایسے ہیں کہ واقعی کافی لوگ مزدور آدمی ہیں سوہے پوش آدمی ہیں جو مانگتے نہیں ہیں اپنی محنت کر کے نہ اس کو ترجیح دیتے ہیں اپنی محنت کر کے کھاتے ہیں تو کچھ حیثے گرانے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دہاڑی لگاتے ہیں اور اس دہاڑی سے اپنا سارا آٹا دانا یہ وہ لے کر اس کا پورا ایک جو کماتے ہیں وہ ایک دن میں لگ جاتا ہے وہ ایسے ہیں کہ ایک دن میں جو کماتے ہیں وہ شام کو کھا لیتے ہیں وہ ایسا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر محر پانی کرے اور حکومت تو الحمدلللہ کر رہی ہے کافی اچھے انتظام کیے ہیں لیکن ہمارے میں ہماری قوم میں بھی کوئی ایسی ہیں کتائیں ہیں جو یہ سلام کے اندر بھی نہیں ہیں اور اس لوگوں کے لیے فیدہ بھی نہیں ہے کیونکہ ایسے کرتے ہیں کہ مانگتے ہیں مانگتے ہیں بکاری مانگتے ہیں مانگتے ہیں میں نے کال ٹی وی پر دیکھا ہے کہ وہ اس کو مانگ مانگتے ہیں انہوں نے اتنا جمع کیا ہے وہ واپس سٹور پر فروخت کے لیے جا رہے ہیں یہ راشن جو انہوں نے دیا ہے لوگوں سے وہ فروخت کر رہے ہیں باہر لوگوں میں سٹوروں میں واپس کر رہے ہیں کہ اس کو سستے دام لے لو آپ جسوا مجیہ دے دیں تو یہ صبر کرنا چاہیے یہ ایک بواہ ہے ایک مسیبت ہے اس پہ صبر کرنا چاہیے صبر کا فالہ جو ہے بہت بیٹھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے یہ بواہ آتی رہتی ہے اور یہ مسیبتیں قوم پر آتی رہتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ جو قومیں صبر کرتی ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نجات پاتی ہیں اللہ تعالیٰ دیکھو اگر مسیبت ہے تو خوشحالی بھی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک نظام بنا ہوا ہے جو جب مسیبت آتی ہے تو خوشحالی بھی آتی ہے پہلے تو یہ بواہ نہیں تھی پہلے تو ہم خوشحال تھے اب مسیبت آگی تو اس کو صبر کے ساتھ اس کو حل کرنا چاہیے تو ایسے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہوا ہے کوئی بوکھا نہیں مرے گا کوئی بوکھا نہیں مرے گا کوئی نہیں بوکھا رہے گا انشاءاللہ صبر کریں اور صبر کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرمائے گا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ حکومت بھی دے رہی ہے گھروں میں دے رہی ہے یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے وہ ادھر جہاں مجدور کھڑے ہوتے ہیں وہ اڈے میں دیکھا رہے ہیں وہ مالدار اچھے لوگ بھی ہیں اچھے لوگ بھی ہیں جو لوگوں گریبوں کو دیتے ہیں اچھے لوگ بھی ہیں تو ادھر وہ آدمی بتا رہا تھا کہ وہ ایک آدمی پانچ شے لاکھ رپیہ لے کے آیا ادھر اس نے کہا کہ جے میں آپ کو تقسیم کروں گا آپ ایسے کریں کہ اس کو ترتیب بار لیں ترتیب بار لیں وہ ایسا ہنگامہ انہوں نے کیا سارے اس کے اوپر بتمیزی مچ کی بتانی کسی کو ملنا ہے کہ نہیں ملنا ایسے افرا تفریب ہے اور یہ کام اچھا نہیں ہے یہ کام اچھا نہیں ہے آپ صبر کریں صبر کریں صبر کا فال میتھا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی یہ بواہ ختم ہو جائے گی آپ ہاؤنسلہ رکھیں اپنے گھروں میں بند رہیں اپنے گھروں میں بند رکھیں اپنی اور اپنے پیاروں کی حفاظت کریں آپ کو تواز تغفار زیادہ سے زیادہ کرنی چاہئے تواز تغفار اللہ سے معافی مانگنی چاہئے اللہ تعالی ہم پر نراز ہوا ہوا ہے ہمارے یہ دیکھیں نا اللہ تعالی کی نراز کی دیکھیں نا کھانا کھائے گے ادھر کام سے کام لوگ ہیں ہماری مسجدوں میں کام سے کام لوگ ہیں ہم اللہ تعالی کا معافی مانگیں اور گھروں میں رہیں اور اپنے اور اپنے پیاروں کی حفاظت کریں یہ کرونا بماری اتنی خطرناک ہے یہ ایک دافہ داخل ہوگی نا پھر اس کو نکالنا جڑھانا اس کو نکالنا بہت ہی مشکل ہے بہت ہی مشکل ہے اس لیے یہ آپ سے درخواست دیں عوام سے درخواست دیں کہ آپ اس کی حفاظت کریں آپ اپنے گھروں میں رہیں اور بار بار آپ اس کو ہاتھ دھویں اور اپنے پیاروں کی حفاظت کریں اللہ تعالی اس سے نجات دے گا انشاءاللہ تعالی یہ کوئی ایسا مسئل نہیں ہے یہ بماریاں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں یہ انسان کے ساتھ ہے یہ انسان ہے تو پھر آپ دیکھو جی آپ بیمار ہو جاتے ہیں پھر اپنا ملک جو ہے نا وہ اس اس کی وہ نہیں کر سکتا نہیں کنٹرول سے باہر ہو جائے گا پھر کنٹرول سے باہر ہو جائے گا پھر لوگ جو زیادہ زیادہ ہوتا لوگ کا روح کریں گے وہاں جگہ نہیں ہوگی جائیں گے آپ کے ہاں بلکل بہت اگر جہاں وہاں جگہ ہی نہیں ہوگی چھوڑا آپ کہاں جائے گے آپ سے آپ سے درخواست سے عوام سے درخواست سے کہ اپنے اور اپنے پیاروں کی حفاظت کریں اور اپنے گھروں میں محسوس رہیں اور جو باہر نہیں لیں گے وہ مجبوری کو نکلیں ایک ادھا ایک آدھا آدمی جائے اپنے کھانے پینے کا سمان لے آئے اور کچھ دن کی بات ہے یہ صدا کی بات نہیں یہ کچھ دن کی بات ہے اور آپ اس کو اچھے طریقے سے فالو کریں آپ انشاءاللہ اس بماری سے نجات پائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حاجی صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے دینی جو ہمیں بتایا کہ دین کو فالو کرنا ہے اور حکومت کی باتوں کو بھی ماننا ہے اور سارے کام ایک ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ آپ نے امید دلائی ہے کوئی نیگٹیو بات آپ نے نہیں کی آپ نے ساری پوزیٹیو باتیں کی ہیں کہ ہم نے اپنا تحفظ خود کرنا اور اللہ پر ایمان رکھیں اور ایک دوسرے ایک سپورٹ کریں اور سب سے زیادہ بات یہ کہ آپ نے سبر کرنا ہے کیونکہ سبر کا عجر یہ بہت ہے سبر کرنا ہے سبر سے کریں بھوکھا کوئی نہیں مرے گا انشاءاللہ سبر کریں انشاءاللہ یہ بہت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ یہ بہت ختم ہو جائے گی یہ ایمان کی بات ہے ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تو امید ہے آپ کو حمد آئی ہوگی اور امید کی روشنی جو حاجی صاحب نے دکھائی ہے وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے برے وقت کے بعد اچھا وقت بھی آتا ہے انشاءاللہ بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ